اپنی سواری خود خودتاری اٹلس ہانڈا اور سٹی ٹرافک پولیس فیصلہ باد نے خواتین کے لیے موٹر سائیکل سواری کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا سٹی ٹرافک پولیس کے ایڈوکیشن یونٹ کی جانب سے خواتین کو مفت موٹر سائیکلز کی تربیت دینے کے لیے اٹلس ہانڈا اور سوشل ویل فیر سوسائٹی کے اشتراک سے پروگرام کا بقائدہ آغاز کر دیا گیا پروگرام کا آغاز دس جنوری سے کیا گیا یہ سیشن چار دن پر مشتمل ہے جو کہ تیرہ جنوری کو موٹر سائیکل ٹیسٹنگ کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا اس بارے میں چیف ٹرافک پولیس ملک تندیر احمد صاحب کا کہنا تھا کہ فیصلہ باد کی جو بچی ہیں ان کو ہم موٹر سائیکل کی ٹیٹرے دیں گے تاکہ وہ کسی کی محتاجی نہ رہے احمد جنسی کے حوالے سے وہ خواب تاکہ جیسے بھی وہ ٹریول کریں تاکہ ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں ہماری بہنیں سیشن کے آغاز پر خواتین کو ٹرافک قوانین سے مطالب بھی اگاہ کیا گیا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انسپیکٹر انچارج ملک محمد ارشاد نے بتایا کہ جدید طور میں خواتین چونکہ مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہیں اور عوام کی خدمت اولین ترجیحات میں شامل ہے اس موقع پر ریجنل مانیجر اٹلس ہونڈا ریاز احمد زاہد اور جنرل سیکیٹری سوشل ویل فیر سوسائیٹی محمد ارشد قاسمی نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا یہ بنیادی ایک ضرورت ہے کہ ہر طالبہ کو یہ ہنر آنا چاہیے آج افراد تفریقہ دور ہے آج ہر کسی کو تحفظ چاہیے ہر کسی کو خود انساری چاہیے خود اعتمادی چاہیے جب ہم جل ڈرائیونگ سکھیں گے تو لا مالا ان گروں میں جب خوشحالی کا ایک انقلاب آئے گا ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو تین دن میں موٹرسیکل انڈیپینڈنٹلی چلانا سکھا دیں تو ہم ان کو زیرو سے سٹارٹ کروا رہے ہیں اور ہاپپولی آج تیسرا دن ہے تو انشاءاللہ یہ کل چوہسے دن تک اس قابل ہو جائیں گی کہ یہ موٹرسیکل چلا سکیں اب خواتین موٹرسائیکل سواری پر سفر کرنے کے لیے ٹرافک پولیس کی ہیلپ لائن ون نائن ون فائف پر رابطہ کر کے ریجسٹریشن کے بعد اس سہولت سے مستفید ہو سکتی ہیں سٹی ٹرافک پولیس اور آلٹس ہونڈا کی جانت سے موٹرسائیکل ٹریننگ کا انکاند کیا گیا ہے تاکہ خواتین کو خودمختار بنایا جائے اپنی سواری خودمختاری موسیقی